بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سلیپس کا خوبصورت سا ڈیزائن جس میں ہم ڈوری کا یوز کریں گے اور ان ٹرائنگلز کا یوز کریں گے بلکل نیو ڈیزائن نیو سٹائل ٹرائنگلز ہیں تو یہ بھی آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں نے سلیپس لے لیے ہیں سلیپس چھوڑا ہے آپ اپنی حساب سے لیجئے گا لمبائے بھی تو یہاں پہ میں نے دو انچ کے فاصلے پر ایک لائن ویسی ہی رفلی بنا لی ہے اب اس کے اوپر میں ڈراؤ کر لوں گی لائن آپ چاہیں تو سکیل کی مدد سے سیدھی لائن ڈراؤ کر لیجئے گا اور یہاں پہ میں نے جب لائن ڈراؤ کی ہے تو اس کے بعد میں ڈوری کے دو سیری لوں گی اور ڈوری کے دو سیروں کو میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھتے ہوئے یا آپ گرہ بھی لگا سکتے ہیں یا اس طرح سے اوپر نیچے رکھتے ہوئے مشین کی طرف لے کر جاؤں گی اور اس کا بنائیں گے ہم خوبصورت سا ڈیزائن اس طرح سے ہم نے مشین کی طرف لے جا کے اس کی سلائی سٹارٹ کر دی ہے اب ڈوری کو ایک دوسرے کے کروس لے جاتے ہوئے آمنے سامنے کرتے ہوئے گولائی میں ہم نے یہاں پہ اس کو سٹچ کرتے جانا ہے جیسے جیسے میں کرتے جا رہی ہوں سیم ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے سلائی لگاتے جانا ہے یہاں پہ آپ کا درمیانی فاصلہ بلکل ایک جتنا ہونا چاہیے ڈوری جو میں سرکل بنا رہی ہوں سرکل آپ کے ایک جتنے ہی ہونے چاہیے چھوٹے یا بڑے نہیں کیجئے گا ورنہ ڈیزائن بہت برا لگے گا تو یہاں پہ اس طرح سے ہم تمام اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی سکیلوک آ رہی ہے اور یہاں پہ ایکسٹرہ ڈوری کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اب ہم لیں گے فیبرک کے دو سٹریپس اور مختلف کلرز میں ہیں یہاں پہ اس کی چوڑائی میں آپ کو بتاتی ہوں دو انچ ہے تقریبا اور لمبائی زیادہ لیجئے گا کیونکہ اس سے بنیں گے ٹرائنگلز تو یہاں پہ اس سائٹ پہ میں نے سلائی لگا دی ہے اور سلائی لگانے کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر لیں پریس کرنے سے یہ اچھے سے سیدھا ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سائٹ سے ہم نے اس کو موڑنا ہے اور جتنا موڑنے میں ہمیں کپڑا چاہیے اسی طرح سے یہاں پہ ہم اتنا کپڑا لیتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک سکوئر پیس آ جائے گا اور اس طرح سے تمام سکوئر پیسز کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اب اس سے ٹرائنگل بنانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سائٹ سے اس طرح سے آپ نے موڑنا ہے اور پھر دوسری سائٹ سے موڑ لیجئے گا اب جو فیبرک جو کلر آپ کو زیادہ چاہیے وہ آپ زیادہ سائٹ پہ لے جائے گا مجھے یہ بلو کلر کم چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے لے کر آ رہی ہوں فرنٹ پہ اور وائٹ کلر زیادہ چاہیے تھا مجھے اور اس طرح سے یہ ٹرائنگل سلائی میں لگا لوں گی اور ٹرائنگل ریڈی ہو جائے گا بہت آسان طریقے سے یہ بن جاتے ہیں اور یہ تمام ٹرائنگلز میں بنا لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تمام بنا لیے ہیں اب یہاں پہ اس طرح سے جو میں نے لائن ڈراؤ کی تھی سیم اسی لائن کی اوپر ہم نے ایک ایک ٹرائنگل کو رکھتے جانا ہے اور سیم اسی سلائی کی اوپر سلائی لگاتی جانی ہے جو ٹرائنگل بناتے وقت ہم نے سلائی لگائی تھی اب دوسرے ٹرائنگل کو ہم نے پہلے ٹرائنگل کی اوپر ہاف انچ سے تھوڑا سا کم فاصلے پر رکھتے جانا ہے اور اس طرح سے سلتے جانا ہے یہاں پہ اس طرح سے اوپر نیچے رکھتے ہوئے ہم نے سلائی لگاتی جانی ہے اور سیم اسی سلائی کو فالو کرنا ہے اور نیچے والی لائن کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ بلکل سیدھی ہمارے یہ ٹرائنگل لگ جائیں تو اس طرح سے تمام ٹرائنگل ہم نے لگا لیے ہیں ایکسٹرہ دھاغوں کی کٹنگ ساتھ ساتھ کر لیا کریں اس سے ڈیزائن میں نفاست آتی ہے اب یہاں پہ نیچے کا جو ایکسٹرہ فیبرک ہم نے رکھا تھا اس کو ہم نے ایک دفعہ اور دوسری دفعہ موڑ کے اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی لگاتے وقت اگین اسی لائن کے اوپر آپ نے اس کو موڑ کے سلائی لگا دینی ہے اب یہاں پہ اس کو سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم ٹاپ سٹچ لگا دیں گے تاکہ کپڑا اور ڈیزائن ہمارا اچھے سے بیٹ جائے بیک سائٹ سے آپ چاہیں تو ترپائی کر لیجے گا اور میں یہاں پہ سلائی لگاؤں گی سلائی آپ ایک پیر کی دوری سے تھوڑا سا زیادہ آپ رکھ کے سلائی لگا لیجئے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی ہم نے لگا لی ہے یہ ڈیزائن آپ جو آپ کا فیبریک ہوتا ہے اس پہ آپ بہ آسانی ایت کی فیبریک پہ بنا لیں گے ایت کی کپڑوں پہ بنا لیجئے گا اب یہاں پہ آپ چاہیں تو اس ڈیزائن کو ایسی رکھ لیں اور اگر نہیں تو آپ یہاں پہ پرلز اٹیچ کر سکتے ہیں اوپر سے ہم اس کے پرلز لگائیں گے دونوں طرح سے میں نے آپ کو یہ ڈیزائن دکھا دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے جون سر ڈیزائن آپ کو پسند آئے وہی والا آپ فالو کر لیجئے گا امید کرتی ہوں آج کا ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا عید کے فیبرک پہ یہ ڈیزائن ضرور بنائیے گا اللہ حافظ